اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں شاہد علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل گوڈ نولیج پر یہاں پر آپ نے اپنے پروجیکٹ کی ویلیوز کو پٹ کرنا ہے جیسے کہ اپی آئی کی ہو گئی اپ آئی ڈی ہو گئی میسیجنگ سینڈر آئی ڈی ہو گئی اور پروجیکٹ آئی ڈی یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے پروجیکٹ کی ایڈ کرنی ہیں اب یہاں پر سوال آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی کہاں سے تو پہلے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینا ہے بالکل بھی تو یہاں سے ہم چلتے ہیں گوگل کروم پر گوگل کروم پر آ جانے کے بعد آپ نے فائر بیس کنسول کو سرچ کرنا ہے یہاں سے میں فائر بیس کنسول کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر گیٹ سٹارٹ لکھا ہوا ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنے پروجیکٹ کے ڈیش بورڈ میں آ جائیں گے یہاں پر آپ نے جو پروجیکٹ کریٹ کیا ہوگا اس اپلیکیشن کے ساتھ لنک کیا ہوگا آپ نے اس کے اندر چلے جانا ہے تو یہاں پر میں نے اس فائر بیس پریکٹس ایپ کو کریٹ کیا تھا تو یہاں پر میں اس کے اندر چلتا ہوں یہاں پر آ جانے کے بعد یہاں پر اگر آپ کونے پر دیکھیں تو آپ کو چھوٹا سا آئیکن دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسا ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک پوپ اپ اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ نے پروجیکٹ سیٹنگز میں چلے جانا ہے تو یہاں پر میں پروجیکٹ سیٹنگز میں آ چکا ہوں اب اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو پروجیکٹ آئی ڈی دیکھنے کو مل رہی ہوگی یہاں سے آپ نے پروجیکٹ آئی ڈی کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے اپنے انڈرائیڈ سٹوڈیو میں یہاں پر آ جانے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو پروجیکٹ آئی ڈی میں پیسٹ کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو پیسٹ کر دیا ہے اس کے بعد واپس چلتے ہیں ہم فائر بیس میں ایک چیز ہم نے وہاں پر ایڈ کر دی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ویب اپی آئی کی دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے اس کو یہاں سے کوپی کرنا ہے کوپی کر کے ہم چلتے ہیں انڈروائیڈ سٹوڈیو میں اور یہاں پر آپ نے اپی آئی کی میں اس کو پیسٹ کر دینا ہے اب ہم واپس سے چلتے ہیں فائر بیس میں اور آپ نے سکرول کر کے نیچے آ جانا ہے جیسے ہی آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایپ آئی ڈی دکھائی دے رہی ہوگی یہاں سے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے انڈرویڈ سٹوڈیو میں اور یہاں پر ایپ آئی ڈی میں آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے تین چیزیں ایڈ کر دی ہیں اپی آئی کی ایپ آئی ڈی پروجیکٹ آئی ڈی اب یہاں پر میسیجنگ سینڈر آئی ڈی رہتی ہے وہ کہاں سے لینی ہے آپ نے چلے جانا ہے فائر بیز میں فائر بیز میں آ جانے کے بعد آپ نے کونے پر اسی آئیکن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یوزر اینڈ پرمیشنز پر آ جانا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو کچھ ایسا انٹرفیس دکھائی دے گا یہاں پر آپ کو کلاوڈ میسیجنگ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو سینڈر آئی ڈی یہاں پر دکھائی دے رہی ہوگی آپ نے یہاں سے اس کو کوپی کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو کوپی کر کے چلے جانا ہے اپنے انڈرائیڈ سٹوڈیو میں اور یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دوں گا تو یہاں پر میرے پاس سینڈر آئی ڈی بھی آ چکی ہے تو یہاں پر میرا جو کوڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہاں سے میں نے اس والی چیز کو ڈبل لکھ دیا ہے تو ایک یہاں پر میں اوپر والے کو ڈیلیڈ کر دیتا ہوں تو آپ نے بھی یہاں پر سیم اسی کوڈ کو لکھنا ہے اور یہ ساری چیزیں یہاں پر پروائیڈ کرنی ہے اب میں یہاں سے اس اپلیکیشن کو رن کرتا ہوں اور ہم چیک کرتے ہیں کیا وہ ہمارا ایرر جو تھا وہ ریزولو ہو چکا ہے تو یہاں سے میں ویڈیو کو تھوڑا سا اسکپ کر دیتا ہوں تو یہاں پر میری اپلیکیشن جو ہے وہ رن ہو چکی ہے پہلے میرے پاس یہاں پر صرف وائٹ سکرین آ رہی تھی اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر سپلیش سکرین آ گئی اس کے بعد یہاں پر میری لوگن سکرین آ چکی ہے اب ہم چلتے ہیں سائن اپ کی سکرین پر تو یہاں پر جیسے ہی میں نے سائن اپ پر کلک کیا تو یہاں پر میں سائن اپ سکرین پر آ چکا ہوں اب ہم یہاں سے ریجسٹریشن کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیا ہماری ریجسٹریشن ہو رہی ہے تو یہاں پر میں ای میل آئی ڈی جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہوں اور یہاں پر میں پاسورڈ انٹر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں کلک کرتا ہوں سائن اپ پر تو یہاں پر میں نے یہ والی جی میل آئی ڈی پروائیڈ کی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے firebase میں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا ہماری جو registration ہے وہ ہو چکی ہے یہاں پر build میں آ جانے کے بعد authentication میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو refresh کرتے ہیں تو یہاں سے میں نے اس کو شاہد علی کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں سے ریجسٹریشن پر کلک کرتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنے فائر بیس کنسول میں اور یہاں پر جو ہے اس کو ریفریش کرنے کے بعد یہاں پر ہماری جی میل آئی ڈی آ چکی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ریجسٹریشن ہے وہ ہو چکی ہے یہاں پر ہمارا کوٹ جو ہے وہ بلکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے یہاں پر اس کوڈ کو لکھنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور مزید اسی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل گود نولیج کو اور ساتھ میں دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے تو ملتے ہیں کسی دوسرے ایرر کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں تھینکیو خدا حافظ